ہلو دوستو آج پھر ہم اس ویڈیو میں آگے کے سوال دیکھنے جا رہے ہیں تو سوال نمبر سنتیان میں حالی نے اردو نصر کے کن دو موضوعات پر کام کیا جواب تنقید اور دوسرا سوانہ نگاری سوال نمبر انٹیان میں حالی کی سوانہ عمری سے متعلق دو کتابوں کے نام لکھے جواب حیات جعوید اور یادگار گالی سوال نمبر انٹیان میں حالی کو ان کی تعلیمی خدمات کی بدولت کیا خطوط ملا تھا جواب حالی کو ان کی تعلیمی خدمات کی بدولت سمس علمایہ کا خطاب ملا سوال نمبر سو حالی کی نجم نگاری کی دو خصوصیات بیان کرو جواب حقیقی خدمات اور مناظر قدرت کا بیان دوسری سادگی و صفائی سوال نمبر ایک سو ایک جوز کا اصلی نام کیا ہے جواب جوز کا اصلی نام سبیر حسین خواہیں سوال نمبر ایک سو دو جوز کی کنی ہی دو نجموں کے نام لکھئے جواب سوال نمبر ایک سو تین کنی ہی دو ترقی پسند سائروں کے نام لکھئے جواب جوز ملی آبادی فیز احمد فیز جوز سوال نمبر ایک سو چار جوز کی خودنوست سوانہ کا نام لکھئے کیا ہے جوز کی خودنوست سوانہ کا نام یادو کی بارات ہے سوال نمبر ایک سو پانچ کسان نجم کے سائر کا نام کیا ہے جواب کسان نجم کے سائر کا نام جوز ملی آبادی ہے سوال نمبر ایک سو چھے شائلہ و شولہ و شبنم کس شائر کا موجو ہے جواب سوال نمبر ایک سو ساتھ شائر سباب اور شائر انقلاب کس شائر کو کہا جاتا ہے جواب شائر سباب اور شائر انقلاب جوز ملی آبادی کو کہا جاتا ہے سوال نمبر ایک سو آٹھ سائری میں جوز کا اصلی سرمایہ کس نفس خون کو کہا جاتا ہے جواب جوز کا اصل سرمایہ ان کی وحنج میں ہے جن میں رومانی اخلاقی اور سیاسی خیالات شامل ہے سوال نمبر ایک سنو جوز کب اور کہاں پیدا ہوئے اور کی سن میں انتقال فرمایا جواب جوز اٹھار سو چورانڈ میں ایشیا میں ملی آباد میں پیدا ہوئے اور سو چورانڈ میں ایشیا میں پاکستان میں انتقال فرمایا جوز کے شائری مجوموں کے نام لکھی ہے جواب شائر شولہ شبنم ان فکر و نسات سوال نمبر ایک سو گیارہ سقسیت جندہ کا خواب نجم کس کی تحسنیف ہے جواب سقسیت جندہ کا خواب جوز کی نجم ہے سوال نمبر ایک سو بارہ علامہ اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے جواب علامہ اقبال نو نومبر اٹھار سو ستتر ایشیا کوش شیال کوٹ میں پیدا ہوئے سوال نمبر ایک سو تیرہ اقبال کے شائری مجوموں کا نام لکھی ہے جواب بانگ بانگ درہ بالے خبیر خبیر جب جبریل ذرو ذروب قلیم ارمگان ہزاز سوال نمبر ایک سو چودہ شیعہ امید کس کی نجم ہے جواب شیعہ امید علامہ اقبال کی نجم ہے سوال نمبر ایک سو پندرہ مسجد کرتبہ اقبال کس کے کس موجو کا موجو کلام کی نجم ہے جواب مسجد کرتبہ اقبال کے دوسرے موجو کلام کی کلام بالے خبیر زبریل زبریل کی نجم ہے سوال نمبر ایک سو سولہ شائری مقصد مشریق شائر مشریق کس کو کہا جاتے ہیں جواب شائر مشریق لامہ اقبال کو کہا جاتا ہے سوال نمبر ایک سو سترہ اقبال کی وفات کی سن میں ہوئی جواب اقبال کی وفات گنیس سو اٹھس اشعہ میں ہوئی سوال نمبر ایک سو ٹھوٹرہ ترک کی پسند تحریک کہاں قائم ہوئی اور اس کے میں بانی کون ہے جواب ترک کی پسند تحریک پیر پیریس فرانس ان میں گنیس سو پیتریس اشعہ میں قائم ہوئی ہندوستان میں اس کا آغاز گنیس 36 عشاء میں ہوگا سجاد جہیر ملک راز آنند آنند وغیرہ کا شمار اس تحریک کے بانیوں میں ہوتا ہے سوال نمبر ایک سکونیس ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کا پہلا اجلاس کب ہوا کب اور کہاں ہوا جواب ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کا پہلا اجلاس 36 عشاء میں ہوا سوال نمبر ایک سو بیس فیج امت فیج کا تعلق اس تحریک سے تھا جواب فیج امت فیج کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا سوال نمبر ایک سکونیس کس ترقی پسند تحریک ترقی پسند شائروں کی عبرو کی شائر کو کہا جاتا ہے جواب ترقی پسند شائروں کی عبرو فیج کو کہا جاتا ہے سوال نمبر ایک سو بائیس فیج کا سنے وہ ولادت اور سنے وہ انتقال تحریر فرمائی ہے جواب فیج احمد فیج گنیس سو گیارہ عشاء میں شیعہ سیال کوٹ میں پیدا ہوئے اور گنیس سو چوریاسی عشاء میں انتقال فرمائی ہے سوال نمبر ایک سو ایک سو تیویس نقص فریادی کس کا شائری مجموعہ ہے جواب نقص فریادی فیج کا شائری مجموعہ ہے سوال نمبر ایک سو چوبیس فیج کی گجل گجلوں کی ایک خوش خصوصی خصوصیات بیان کرو جواب سلس اور سادہ جوان میں پر اثر گجلے کا ہی ہے سوال نمبر ایک سو پچھے جدید گجل میں نرم لحظے کا شائری شائر کون ہے جواب جدید گجل میں نرم لحظے کا شائر فیج جمعت فیج کو مانا جاتے ہیں سوال نمبر ایک سو چوبیس ربائی کسی کہتے ہیں جواب ربائی چار مشرق مشرق والے نظم کو کہتے ہیں سوال نمبر ایک ستائیس قطع کسی کہتے ہیں جواب اسے اسے چند شائر کا مجموعہ جس جن کا موضوع مضامن مضمون ایک ہو یعنی ایک شیر کا تعلق دوسرے شیر سے ہو قطع میں کتنے اشائر ہوتے ہیں جواب قطع میں کم از کم دو دو شیر اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی تقید نہیں سوال نمبر ایک سو گنتے مزدس کسی کہتے ہیں جواب چھے چھے مشرق کا بند جس میں چار ہم کافیہ اور دو خلا خلا خلاف کافیہ ہو مزدس کہلتی ہے سوال نمبر ایک سو پندرہ سوال نمبر ایک سو تیس قصیدہ کے لگوی معنی کیا ہے جواب قصیدہ کے لگوی معنی مغز گزل مغز گلیز یعنی گاڑا مغز کے ہیں یہ دوسرا یہ لفظ قصد سے نکلا ہے جس کے معنی ارادہ کرنا ہے سوال نمبر ایک سکسی کہ اجزائی ترکیب کتنے تحریر کی لکھی ہے جواب تسبیر دوسرا گریز تیسرا مہد مدہ چوتھا حسنِ تعالی تعلیب پانچوہ دعا سوال نمبر 132 قصیدہ کا اہم ججو کون سا ہے جواب قصیدہ کا اہم ججو مہد ہے سوال نمبر 132 اردو میں قصیدہ نگاری کس جبان سے آئی ہے جواب اردو میں قصیدہ نگاری فارس سے جبان سے آئی سوال نمبر سو چوتیس اردو میں قصیدہ نگاری کی ابتداء کس نے کی جواب اردو میں قصیدہ نگاری کی ابتداء محمد رفی صدہ نے کی سوال نمبر 132 مشہور قصیدہ گو شائروں کے نام لکھیے جواب مرجہ محمد رفی صدہ شیخ ابراہیم جو سوال نمبر 133 مرسیہ کس جوان کا لفج ہے اور رساز میں بنا ہے سوال نمبر 133 مرسیہ کے اجزائی ترکیب لکھی ہے جواب چہرہ سرافہ رخصت آمد رزب رزم سعدد بین سوال نمبر 138 اردو کا پہلا مرسیہ نگار کون تھا جواب اردو کے پہلے مرسیہ نگار شاہ اشرف بیابانی تھے سوال نمبر 149 اردو کے دو اہم مرسیہ نگار مرسیہ نگار کون ہیں جواب میرانیس اور مرجہ شہادت علی دبیر دبیر اردو کے اہم مرسیہ نگار سوال نمبر 140 اردو کی پہلی مسنوی کون سی ہے جواب قدم راو قدم راو اردو کی پہلی مسنوی ہے سوال مشہور مسنویوں کے نام لکھئے جواب شہر شہر البیان گز گزرا 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 گزار گزار نسیم سوال نمبر 142 دو مشہور مسنوی نگاروں کے نام لکھئے جواب میر حسن دوسرا دیا سنکر نسیم سوال نمبر 143 تذبیع سے متعلق شیئر لکھئے جواب ہستی اپنے ہوا سی ہے یہ نمائش شراب سی ہے سوال نمبر 144 تجاہیب آر آر فانہ سے متعلق کوئی شیئر لکھئے دل نادان تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے سوال نمبر 145 احیام سے متعلق کوئی شیئر لکھئے اس کے رکھسار دیکھ جیتا ہوں آر عرضی میری جندگانی ہے سوال نمبر 146 تلمی سے متعلق کوئی شیئر لکھئے جواب ابنے مریم ہوا کرے کوئی میرے درد کی دوا کرے کوئی یہ سوال معارو جی سوال جواب بات یہاں ختم ہوتے ہیں آگی پھر ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے ویڈیو پسند آئے تیس لائک کرے شیئر کرے اور